فور مل سکے میں اسی طرح کی بڑی کارامت ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ کوئی نہ کوئی پروڈیکٹ بنانا سیکھ لیں جو آپ کو سستہ لگے اور جب آپ وہ سیکھ لیں تو اس کو بنائیں اس کو بنانے کے بعد اس کی مارکٹن کی کوشش کریں تو آج جو چیز میں نے بنانا آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے انٹی لائز آئل یعنی جوہیں مارنے کا تیل یہ بہت ہی کارامت و بڑی مفید پروڈیکٹ ہے یہ ہر دکان پر بکتی ہے تو آئیں چلیں انٹی لائز آئل یعنی جوہیں مارنے کا آئل بنانے کا کام شروع کرتے ہیں یہ آئل جو ہے یہ سروں سے جوہوں کو ختم کرنے کے لئے خوشکی کو ختم کرنے کے لئے اور لیکھوں کو ختم کرنے کے لئے بڑی کارامت پروڈیکٹ ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو اگر آپ چاہیں تو میرے پیچ کو فیس بک پر بھی فالو کریں یہ بہت ہی کارامت پروڈیکٹ ہے انٹی لائز آئل ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے تو آئیں اس کو بنانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ٹوٹل ہنڈرڈ میلی لیٹر انٹی لائز آئل بنائیں گے انٹی لائز یا جوہیں مارنے کا تیل اس میں ہمیں نیم آئل چاہیے ہوگا فرٹی فائیو میلی لیٹر اس کے بعد ایکولیپیٹس آئل پندرہ میلی لیٹر چاہیے ہوگا یہ جوہوں کو مارنے کے لئے بڑا بہترین کام آتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں نیم آئل اور ایکولیپیٹس آئل یہ انٹی لائز لوشن کی بڑی اہم جزیں ہیں اس کے بعد کوکنٹ آئل یا ناریل کا تیل یہ ہمیں تھرٹی فائیو میلی لیٹر تک چاہیے آپ کو پتا ہے کوکنٹ آئل جوہ وہ بالوں کی نشہ نمہ کے لئے بڑا بہترین تیل ہے جو بالوں کو بڑا سنبھال رکھتا ہے اور بالوں کی نشہ نمہ کے بہت ہی کام آتا ہے یہ بالوں میں موسٹرائزنگ بھی پیدا کرتا ہے جس کے وجہ سے بال جوہے وہ سوفٹ رہتے ہیں اور آپس میں علشتے نہیں ہیں اس کے بعد ہمیں ٹی ٹری آئل پانچ ملی لیٹر تک چاہیے ٹی ٹری آئل آپ کو پتا ہے کہ انٹی بکٹیریل لکویڈ ہے یہ بالوں سے جوہے وہ جراسیم کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہم فرنگریس یا ایسنس یا خوشبو دو سے تین ڈراؤپ اس میں ڈالیں گے وہ انٹی لائی آئل میں ہم اس لئے ڈالیں گے تاکہ اس میں ابھی آپ کو بڑی بھینی بھینی سے خوشبو ملے آپ جس طرح کا ایسنس چاہیں گے وہ لے لیں گے اس کے بعد ہمیں شیشے کا ایک پیالہ چاہیے ہوگا اور سٹیل کا ایک چمچ تو ہم اس کو بنانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیم آئل فرٹی فائیو ملی لیٹر تک لیتے ہیں نیم آئل کو ہم جو ہیں وہ ایک خالی پیالے میں موڈیل دیں گے یا ڈال دیں گے یہ ہمارا سب سے پہلا جوز ہے جو کہ ہم جوہے مارنے کا شمپو یا جوہے مارنے کا جو آئلم تیار کرنے اس کے بعد ایکولوپیٹس آئل پندرہ ملی لیٹر تک ہمیں چاہیے ہوگا وہ بھی ہم اس کے ساتھ نیم آئل کے ساتھ جوہے وہ ملا دیں گے یہ جوہے یہ سر سے جوہوں کے خاتمے اور لیکوں کے خاتمے میں بڑے کارامت چیز ہے یہ بھی ہم نے جوہے وہ نیم کے آئل کے ساتھ ملا دیا جو کہ ہم نے شیشے کے خالی پیالے میں ان دونوں چیزوں کو ملا دیا اس کے بعد ہم کوکنٹ آئل یا ناریل کا تیل لیں گے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ناریل کا تیل بالوں میں کتنا مفید ہے بالوں میں لگانے کے کتنا کام آتا ہے یہ بالوں کو سوٹ رکھتا ہے بالوں کو آپس میں بھی لن نہیں دیتا بالوں کی نمشہ نمہ کے لئے بڑا پہترین ہے تو پیتیس میلی لیٹر یہ ناریل کا تیل ہم اس اپنے پرانے دونوں اجزہ میں ملا دیں گے اس طرح ہمارے پیالے میں جوہے وہ تین اجزہ شامل ہو گئے یا تین چیزیں مل گئیں ناریل کا تیل سردی کے اندر جم جاتا ہے اگر سردی زیادہ ہوگی ٹھنڈ زیادہ ہوگی تو یہ جم جائے گا اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں تاکہ یہ پگل جا اور اس کے بعد اس کو آپ اپنے حالی پیالے میں ڈال دیں یہ تین چیزیں ہم نے حالی پیالے میں ایک سار ڈال دیں اس کے بعد ہم ٹی ٹرو آئل پانچ میلی لیٹر جو کہ انٹی بکٹیریل لکویڈ ہے جو بالوں سے بیماری کو ختم کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر ملا دیں گے اب یہ چوتھی چیز ہے جو ہم نے اپنے اس حالی پیالے میں ہم نے اس پیالے میں ڈال دیا اس کے بعد ہم ایسنس فرنگلس آئل جس بھی خوشبو کا آپ چاہیے آپ چاہے تو نیم کا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو گلاب کا بھی لے سکتے ہیں جس طرح کا آپ کو پسند ہو وہ آپ لے کر دو سے تین ڈراب جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جو ہے اس میں خوشبو سی پیدا کر دے گا اور جو نیم کی تیل کی خوشبو ہے اور جو لکروپس آئل کی خوشبو ہے یہ اس کو ختم کر دے گا اور اس کو جب آپ بچوں کے سروں میں لگائیں گے تو بچوں کے سر سے کوئی ناغوار خوشبو نہیں آئے گی یہ ایسنس اسی لئے ڈالا جاتا ہے تاکہ تیل لگانے کے بعد بالوں سے اچھی خوشبو آئے ایسا نہ ہو کہ نیم کی ہے اس کے بعد اگر آپ جس طرح کا کلر چاہنا چاہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ فود کلر ہے ہم جو ہے وہ گرین کلر اس میں ڈالیں گے آپ اگر گرین چاہیں تو گرین ڈال دیں یلو چاہیں تو یلو ڈال دیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ جس طرح کا بھی کلر پسند کرتے ہو وہ ایک چھٹکے کلر آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد آخر میں آپ تمام چیزوں کو آستہ آستہ ملا کر آپ مکس کر لیں یہ بڑا بہترین ہی یونیک فارمولا ہے جو کہ اگر آپ باہر لینے کے لئے جائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی مہنگا ملتا ہے اور اگر آپ خود بنائیں گے تو یہ بہت ہی آپ کو سستہ پڑے گا اس کے بعد جب چاروں چیزیں آپ نے اس میں مس کر دیں تو آپ اس کو کافی دیر کے لئے چھوڑ دیں یہ ہمارا جو یہ ہنڈرڈ میلی لیٹر انٹی لائی آئل جو ہے وہ تیار ہو گیا چاہے تو بیچنے کے لئے بھی تیار ہے چاہے تو گھر کے استعمال کے لئے بھی بڑا بہترین انٹی لائی آئل ہے اس کو آپ بنا کر کے پیکنگ کر سکتے ہیں اس کو لے جا کر آپ مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں آپ چاہے تو پہلے اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سر سے جوہوں کا اور لیکھوں کا بلکل خاتمہ کر دے گا یہ عام طور پر شاشے پیکنگ میں جو ہے وہ مارکٹ میں دستیاب ہے اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں بنا کر اور آپ نے اس کو استعمال کروا باقی آپ نے اس کا فائدہ دیکھ لیا ہو تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی ساشے پیکنگ میں اس کو پیکنگ کر سکتے ہیں چاہے تو بڑی بوطلوں میں بھی اس کو پیکنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہر جگہ بڑے آسانی سے بھگ جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے پہلے آپ بالوں کو ایک گھنٹا پہلے بالوں میں لگا لیں اس کو تیل کی طرح اچھی طرح بالوں میں لگا لیں اس کی جڑوں میں لگا لیں اس کے بعد آپ بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر سے جوئے اور لکھوں کا خاتنہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے بال جو ہیں وہ بڑے نکھرے نکھرے سے ہو جائیں گے اس کو استعمال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو پہلے سر پر عام تیل کی طرح لگا دیں اس کے بعد ایک گھنٹے بعد اپنے سر کو کسی اچھے شیمپو سے یا سابون سے دھولیں یہ بہت ہی کاراماد اور بڑا پروفٹیبل بزنس ہے جو کہ آپ شروع کر سکتے ہیں یا آپ اس کو عام بوتل میں یہ بوتلیں جائیں یا آپ کو بوتل مارکٹ سے یا کسی بہت ہی مارکٹ میں پلاسٹک شاپ سے مل جائیں گے اس کے اوپر جو سٹیکر لگیں وہ آپ اپنی مرضی کے بھی بنا لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بنے بنائے بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کی بوتل لائیں اور اس کے اندر ان کو پیک کریں اور یہ جو اس کے پانچ چیز اجزہ ہیں یہ میں نے یہاں پر لکھ دیئے تاکہ آپ کو یاد نہیں اس میں نیم کو آئل، لپیٹس آئل، کوکنٹ آئل اور ٹی ٹری آئل اور فرنگس شامل ہیں تاکہ بڑا بہترین اور انتہائی سستہ اور کارامت چیز ہے یہ ہر دکان پر، ہر جنرل سٹور پر، ہر ڈپارٹمنٹل سٹور پر یہ پائے جاتا ہے اور لوگ اس کو بچیاں اسکول کے جوتے ہیں وہ لازمی خریدتے ہیں کیونکہ اثر اسکولوں سے ہی جویں جویں وہ بچوں کے سروں میں چڑھتے ہیں تو یہ سر سے جووں کا خاتمہ کر دیتا ہے بچے جویں بار بار سروں کو کھجاتے رہتے ہیں سروں کے اندر جویں اور ویسے بھی اگر جویں زیادہ ہو جائیں تو وہ دیکھنے سے بھی نظر آتی ہیں یہ انتہائی افیکٹیو پروڈیکٹ ہے ہر جگہ بکتا ہے، ہر جگہ آپ بیش سکتے ہیں بس آپ کو گھر سے نکلنا ہے اور اس پروڈیکٹ کو بنانا ہے انتہائی سستہ پروڈیکٹ بنے گا اور تقریباً یہ آپ کو سو سے دو سو پرسنٹ تک پرافٹ دے گا تو آپ جو ہے یہ اس کو لے کر جائیں مارکٹ میں ہر دکان پر لے کر جائیں جنرل سٹور میں لے کر جائیں دپارٹمنٹلرل سٹور میں لے کر جائیں اور اس کو فروڈ that like button and share it with your friends it allows us to create more great content if you want to see more videos from us be sure to subscribe موسیقی